نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل چانک کے نولیس اوپر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلک سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو فائننسل فورن پولیسی اور ڈیفینس جیسی ویڈیو ملے گی جو آپ کی نولیس کو بڑھائے گی اگر آپ کسی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارا یہ چینل آپ کے لئے کرنٹ افیس کا کام کرے گا دوستو انڈیا چائنہ گتی رود میں ایک نئی ڈیولپمنٹ دیکھی گئی ہے جو 29 تاریخ رات کو لڈاک کے پینگونگ سو لیک کے صدن پارٹ میں دیکھی گئی ہے چائنہ نے اس بار بھارت کے ایک نئی ایریا پر قبضہ کرنے کی کوشش کری ہے چائنہ کی اس منصہ کو بھارت کے جاواز سینکوں نے چین کی اس کوشش کو ناکامیاب کر دیا اکثر آپ نے پینگونگ سو لیک کے فنگر ایریا کے بارے میں سنا ہوگا پہلے بھارت کے جوان فنگر ایریا ایک سے لے کر کے فنگر ایریا ایٹ کی بیچ میں پیٹرولنگ کیا کرتے تھے یہ استھیتی اپریل 2020 سے پہلے کی تھی جیسے ہی چائنہ کو موقع ملا چائنہ نے بھارت کے فنگر ایریا پائیف میں اپنی کسٹھائی چوکش تھاپت کر لی جس کے بعد چائنہ نے بھارت کو فنگر ایریا ایک سے لے کر کے فنگر ایریا چار تک سیمت کر دیا جس کے بعد بھارت نے چائنہ کا ویرود کیا لیکن چائنہ نے ایلو سی کو فنگر ایریا ایک سے فنگر ایریا چار تک مانا جس کے بعد فنگر ایریا پانس سے لے کر کے فنگر ایریا آٹھ تک کو اپنا ایریا مانتا ہے جس کا بھارت نے ویرود کیا ہے لیکن چائنہ ابھی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے جس کے بعد دونے دیس اپنی استھیتی کو سانتی پون طریقے سے سلجھانے کے لیے کئی بار باتچیت بھی کر چکے ہیں جس کا ابھی تک کوئی خاص نتیجہ نکل کے سامنے نہیں آیا کیونکہ چائنہ باتچیت کے ٹیول پر تو بھارت کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے لیکن جمینی اس طرح پر چائنہ بلکل اس کے وپریت ہے جس کے بعد دونوں دیسوں میں گتی رود بڑھتا جا رہا ہے چائنہ کی اس چالباز نیتی کے خلاف بھارت کے نیسل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ایک ہائی لیول کی میٹنگ بلائی ہے جس میں بھارت نے اپنی چائنہ کے خلاف آگے کی رننی تھی کیا ہوگی اس پر چرچہ کری ہے ساتھ ہی بھارت اور چائنہ کی اس نئی جڑپ سے بھارت نے چائنہ کے خلاف اپنی تینوں سیناؤں کو ہائی لیولٹ پر رکھا ہوا ہے جس میں بھارت نے لہے کی طرف جانے والے سب ہائی وے پر عام ناغری کو کی آوچائی پر روک لگا دی ہے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دے کی بھارت نے انتیس اگرست کے رات والی جڑپ میں بھارت کے جوہ سینکوں نے بلیک ٹوپ چوٹی پر اپنا قبضہ کر لیا ہے یہ بلیک ٹوپ چوٹی بھارت کے لیے ایک اسٹریٹیجک لوگیشن ہے جس کے بعد بھارت کے جوان چائنیز آرمی پر سٹیک نظر رکھ سکتے ہیں انتیس اگرست کی رات کو دونوں دیسوں کی ہنسہ بڑھک کے بعد ہم بھگوان سے دعا کرتے ہیں کہ یہ گھٹنا گلوان والی گھٹنا کی طرح نہ ہو کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا گلوان والی ہنسہ میں دونوں دیسوں کے جوانوں نے جان گوائی تھی تو دوستو اس خبر میں اتنا ہی آپ کا اس خبر پہ کیا کمنٹ بھی ہوئے پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اب آپ کل کے سوال کا جواب دینے والوں کا نام اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اب آج کا سوال بھارت کی اگنی فور میسائل کتنے کلومیٹر رینج کی ہے پلیس اپنا جواب ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور دے تو دوستو آج اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد